اسلام علیکم میں ہوں شبانہ حنیف امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے آج جو ریسے بھی میں آپ کو سکھاؤں گی یہ ہے بھری ہوئی ہری مرچ مسالے والی بھروا مرچی سے کہتے ہیں تو چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ مرچی کو بھرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو زرگ پڑے گی یہاں پر میں نے بڑی ہری مرچی لے لی تھی جس کا ہم اچار بھی ڈالتے ہیں ایسا کہ اچار والی مرچی ہوتی ہے وہ تھوڑا سی تیز ہوتی ہے تو یہ بھی تیز ہے تو ہم نے اس کے کٹ لگا کر اس کے سارے بیج نکال دینے remove کر دینے سب بیجوں کو یہ دیکھیں میں نے بیج میں سے کٹ لگایا اور سب مرچوں میں سے اسی طرح بیج نکالتی چلے جاؤں گی کوشش کی جگہ کوئی بھی بیج اس میں سے نہ رہے کیونکہ بیج میں ہی ساری تیزی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے سب بیج اس میں سے نکال لی اور تمام مرچوں کو ساتھ میں نے ایسے کیا کٹ لگایا اور چمچ یہ چھوڑی کی مدد سے اس کے اندر سے تمام بیج نکال لی یہ دیکھیں اب ہر مرچ کو کٹ لگ گیا اور بیج نکل گئے تو چلیں اب ہمیں کا مسالہ جو اس میں بھڑنا ہے وہ بناتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کٹوری میں ایک کھانے کا چمچ میں نے زیرے کا پاورڈر لیا ایک کھانے کا چمچ امچور جو ڈرائے آم کا پاورڈر ہوتا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پر سوکہ تھنی کا پاورڈر جی جو موٹا موٹا کٹا ہوا ہے اور دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں لہسن کے پیسٹ کے ڈالے تھے تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں لیمن کا جوز ڈالا اور اس کے بعد میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک کا ڈالا اب ان تمام چیزوں کو میں نے چمچ سے اچھے سے مکس کر لیا تھا ایک اس کا تھک سا پیسٹ بنا لیا تھا گاڑا سا یہ دیکھیں تمام چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں اگر آپ کو یہاں پر لگے گی بہت ہی زیادہ ڈرائے اور بہت زیادہ ہی گاڑا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے گا دو سے تین کھانے کے چمچ بس اس سے آپ کو پیسٹ اچھا سا تیار ہو جائے گا اس سے زیادہ پانی من ڈالیے گا بنا یہ پتلا نہ ہو جائے تو مجھے یہاں صحیح لگ رہا تھا تو میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا اب مسالے کو اچھے طرح مکس کر لیا ہے تو اب میں مسالے کو چمچ کی مدد سے اچھے سے اس میں فل کر لوں گی اچھی طرح بھرنا ہے بہت زیادہ مسالہ اس میں بھرنا ہے کہ مرچ اچھے سے بھر جائے اندر سے اب یہ دیکھیں میں تمام مرچوں کو ایسے بھر لوں گی اگر آپ کو ہاتھ سے بھرنا اچھا لگتا ہے تو آپ ہاتھ سے بھر لیجئے گا میں نے چمچ کی مدد سے بھر رہا ہے اور اگر آپ کے ہاتھوں کو مرچے لگنے کا دار ہے کہ بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کو مرچے پکڑتے ہی اس میں ہاتھوں میں مرچے لگنے لگ جائتی تو آپ گلفز کا استعمال کر لیجئے گا میں چمچ سے فلنگ کر رہی تھے تو اس لیے مجھے اتنا ڈر نہیں تھا مرچے لگنے کا پھر بھی آپ اعتیاض سے کیجئے گا اب تمام مرچے دیکھیں بھر گئی ہے میں نے بہت اچھے سے آپ خود نظر آ رہا ہے کہ اچھے سے مسالہ اس میں بھر دیا ہے میں نے کم کم مسالہ نہیں ڈالا اب میں نے یہاں پر ایک پین میں دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے آئل ڈالا اور اس کے اوپر ترتیب سے مرچوں کو رکھ دیا مرچوں کو جو اس کا کٹاوا سائیڈ ہے وہ اوپر رکھنا آپ نے اور جو نہ بغیر کٹاوا وہ نیچے رکھنا ہے ہم جب یہ نیچے سے سکھ جائے گا تو اس کے بعد اس کو پلٹنا شروع کریں گے اب دیکھیں تمام مرچے میں نے یہاں پر لگا لیے اب میں ڈھک کر اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکاؤں گی آج درمیانی ہے بہت ہلکی آج نہیں ہے اب یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے تو نیچے سے مرچی گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب میں اس کو پلٹ رہی ہوں آپ نے اسی طرح دو سے تین دفعہ اس کو پلٹنا ہے کہ چاروں طرف سے یہ سکھ جائے تھوڑی سی نرم ہو جائے اس کا اوپر کا چھلکہ ہے جو سکھ جائے تو اندر سے مرچی نرم ہو جائے کہ مسالے کے ساتھ اس کو کھانے میں آسانی لگے اب یہ دیکھیں تمام مرچی میں نے دوبارہ ڈھک کے پکائی تھی دو سے تین منٹ اس کے بعد پھر دیکھیں یہ دیکھیں چاروں طرف سے مرچی سکھ گئی ہے اگر آپ کو اس کو زیادہ آئل میں فرائی کرنا ہے تو آپ پھر اتیاز سے فرائی کیجئے کیونکہ اگر بہت زیادہ آئل میں آپ نے اس کو فرائی کیا تو اس کا مسالہ سارا نکلنے کا ڈار ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر مرچی پک کر تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی لیے گا اگر آپ کو ہری مرچی کی اور ریسپی چاہیے تو آپ ضرور بتائیے گا جیسا کہ بھگاری مرچی بنتی ہے حیدرباجی مرچی بنتی ہے مرچی کی چٹنی بنتی ہے اگر ایسی کوئی بھی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ ضرور بتائیے گا باقی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ